اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس میں ہولا مرسول ہم آج کی وڈیو میں بات کریں گے کیا ڈی آئی ٹی کے بعد ڈیپلومہ ان انفرمیشن ٹیکنالوجی کے بعد بی ایس آئی ٹی میں اڈمیشن کے لیے الیجی بل ہیں ڈیو سٹوڈنٹس ایسا بالکل بھی نہیں ہے وڑے سٹوڈنٹ یہ سوال بار بار پوچھنے سارا اگر ہم میٹر کے بعد ڈی آئی ٹی کر لیتے ہیں ڈیپلومہ ان انفرمیشن ٹیکنالوجی تو کیا ہم اس کے بعد بی ایس آئی ٹی میں اڈمیشن کے لیے الیجی بل ہوں گے ڈیو سٹوڈنٹس یہ جسٹ آپ کا ڈیپلومہ ہوگا یہ آپ کا انٹرمیڈیٹ نہیں ہوگا یہ انٹرمیڈیٹ آپ کا نہیں ہے اگر یہ آپ کا انٹرمیڈیٹ بارہ کلاسیز ہوتی ہیں تو اس میں آپ نے میس کا سبجیکٹ وغیرہ پڑھا ہوتا تو پھر آپ بی ایس آئی ٹی کے لیے الیجی بل تھے بی ایس آئی ٹی کا جو الیجی بلٹی کرائیٹری ہے ایف ایس آئی ٹی پری انجینی کے بعد بی ایس آئی ٹی میں اپلائے کر سکتے ہیں آپ اگر آپ نے ایف ای آئی ٹی کیا اور اس میں دو سو نمبر کا میس کا سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے آپ کل کو بی ایس آئی ٹی میں اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ نے آئی سی ایس فزکس کیا ہے تو آپ بی ایس آئی ٹی میں اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے ICS stat کیا ہے تو آپ BSIT میں اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے ICS economics کیا ہے تو آپ BSIT میں کل کو ڈی ایسٹرنز کر سکتے ہیں FSE pre medical کے بعد بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے FSE کیا ہے 200 نمبر کا mass کا سبجیکٹ پڑھا ہے آپ BSIT میں کل کو پھر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ نے DAE 3 سال کا یہ diploma کیا ہے تو آپ BSIT میں اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ نے A level کیا ہے تو اس میں mass کے related سبجیکٹ پڑھے تو آپ کل کو BSIT میں اپلائے کر سکتے ہیں BSIT چار سالے ڈگری پروگرام ہے